موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو و ایہ کنستائن اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ مید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں شکر اللہ آج ہم آئے ہوئے ہیں سنٹر پوائنٹ سب سے پہلے تو ایک شاپ سی ڈکریشن پیس کی وہ میں نے چیک کی ہے اور اس کے بعد اب سیدھے ہم سنٹر پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے سامنے سنٹر پوائنٹ اور سنٹر پوائنٹ پہ بہت ہی اچھی سیل لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے ہر چیز پہ چل کے چیک کرتے ہیں اور مجھے دو تین کمنٹ سائے تھے کہ آپ پرائز نہیں بتاتے جس چیز پہ سیل لگی ہوئی ہوگی تو میں ساتھ ساتھ ان سب کی پرائز بھی بتاتی جاؤں گی اور کتنی ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی بتاتی جاؤں گی یہ سامنے آپ کو جو بوٹ نظر آ رہا ہے یہ سیل ہے ان تمام بوٹس پہ اور یہ تمام جو ہے نا سرگیوں کے بوٹس تھے کچھ جو ہے نا تیس کے تھے کچھ چالیس کے تھے کچھ پچاس ریال کے یہ تھے یعنی کہ مخت ڈیفرنٹ یعنی کہ پرائز تھی یہ جو شوز رکھے ہوئے یہ جو یہ شوز میں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی پرائز تھی ایٹی ریال اور یہ والا جو ہے یہ تھا سیونٹی ریال کا یہ بھی اسے ڈسکاؤنٹ پہ تھا اور کچھ یہ والے جو ہے تو ہے فیفٹی کے تھے یا فورٹی نائن کے تھے یہ تمام جو ہے نا تمام جو ٹیپلز پہ پڑے ہوئے ان پہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ تھی تو جوں جوں آگے میں چک کرتی جاؤں گے اور جو چیز مجھے پسند آئے گی تو وہ میں ضرور لوں گے آج کل ان بیگز کا بہت ہی فیشن ہے یہ ایک سو دس ریال کا تھا یہ بہت ہی اچھا تھا اور سٹائلش تھا اور اس کے ساتھ شوز بھی تھی کیونکہ یہاں پہ شوز اور جو بیگز ہوتے ہیں وہ ایک ہی ڈیزین کے بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہیں اور بہت زیادہ ان کا فیشن ہے یہاں پہ آج کل یہ سلیپر تھے ریال کی تھی جو چیز میں لوں گی اور وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کی پرائس بھی بتاؤں گی یہ تمام جو ریک میں ٹھہرے ہوئے شوز ان پہ بھی ڈسکاؤنٹ تھا لیکن بہت زیادہ ان پہ سیل نہیں تھی صرف وہ ڈسکاؤنٹ تھا اگر آپ نے یہ ڈیڑھ سو کا ہے تو یہ آپ کو ایک سو دس میں ملے گا اتنی ڈسکاؤنٹ تھی اور یہ جو بیگز رکھے ہوئے ہیں یہ شاید اسی اسی ریال کے تھے ایک کی میں نے پرائس دیکھی تو اسی ریال کا ایٹی ریال کا تھا یہ شوز ان پہ بھی ڈسکاؤنٹ تھا اور یہ بیگ تو مجھے بہت ہی پسند تھے یہ میرون کلر بہت ہی اچھا تھا اور اس کے ساتھ شوز بھی تھا اور یہ گری کلر میں تھا یہ بھی بہت ہی اچھا تھا مجھے یہ میرون والا تو بہت ہی پسند آیا تھا اور اس کے ساتھ شوز بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ تمام بیگز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان سب پہ بھی ڈسکاؤنٹ تھی سیل تھی اور جیسے ہی یعنی کہ ایک سو دس کے تھے تو وہ نوے ریال میں تھے جو اگر سو ریال میں ایک بیگ تھا تو وہ جو ہے ستر ریال میں تھا یعنی کہ تیس فیصد ڈسکاؤنٹ کسی پہ بیس فیصد ڈسکاؤنٹ اس طرح کے تھے یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پرائس بھی بتاتی جا رہی ہوں اور کسی پہ بیس فیصد ڈسکاؤنٹ تھا کسی پہ تیس فیصد تھا کسی پہ چالیس فیصد تھا یہ دیکھیں سامنے اس پہ چالیس فیصد ڈسکاؤنٹ تھا یعنی کہ سو کا اگر تھی تو وہ پھر ساٹھ ریال میں مل رہا تھا یہ چپل بھی اسی طرح ہی تھے یہ ٹو سٹیپ والے شوز آج کل بہت زیادہ ان کا فیشن چلا ہوا ہے یہ چپل اس پہ بھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ تھا اور یہ وائٹ میں اور بلیک میں بھی تھے اور میں آپ یہ سٹیپ والے پیچھے جو سٹیپ والے آج کل بہت فیشن چلا ہوا ہے ان پہ بھی بہت ڈسکاؤنٹ تھا کوئی ساٹ کا تھا کوئی ستر کا تھا کوئی پچاس کا تھا ان کے مختلف ان پہ ڈسکاؤنٹ تھی کسی پہ تو صرف دس فیشن دسکاؤنٹ تھی اور یہ جو بیگ سارے رکھے ہوئے تھے یہ بہت اچھے تھے اور ان پہ بھی بہت اچھی ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے تھے یہ ہینڈ بیگ بڑے والے بھی تھے سمال سائز کے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے اس میں پچاس فیشن دسکاؤنٹ تھی لیکن یہ تھے دو دو سوریال کے اور یہ ڈیڈ ڈیڈ سوریال ان کی پرائس تھی ڈسکاؤنٹ پہ تو یہ میں تم آپ کو لک دے رہی ہوں یہ سنٹر پوائنٹ بہت بہت بڑا سنٹر پوائنٹ ہے یہ بھی الگسر مال میں ہی تھا اور بھی یہ بہت بڑا تھا اور بہت تینوں سے ہی سیل لگی ہوئی تھی جب ہم پہنچ ہم نے چیک کیا بہت چیزیں سیل ہو چکی تھی لیکن میں نے اس لیڈی سے پوچھا کیونکہ جہاں پہ اکثر لیڈی سعود نے آ چکی ہیں تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہاف سے زیادہ یعنی کہ سٹور خالی ہو چکا ہے اس کے بعد ہی چلا ہے آج کا لین بیگز کا بہت ہی فیشن ہے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو چھوٹے پہنچوں پہ بھی بہت ہی سیل تھی اور اس کے بعد میں آپ دکھاتے یہ آف وائٹ میں تھا یہ بہت اچھا بیک تھا اور وائٹ میں بھی یہ تو شاید ساٹھ ساٹھ کے تھے اور یہ وائٹ کلر کا یہ شاید 140 ریال کا تھا چیک تو میں سب کو ہی کرتی ہوں یعنی کہ کوئی اچھا دل کو لگ جائے تو پھر میں لیتی ہوں پھر میں نے میں سے ایک بیک لیا بھی ہے اور وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں جو ویڈیو بناؤ گی جن جن برینڈ سے چیزیں لیے تو وہ الگ سے میں ویڈیو بناؤ گی اور سب کو بتاؤ گی کون سے چیز میں کہاں سے لیے یہ دیکھیں دوسرے شوز والے سیکشن میں آ چکے ہیں جو گھر کے سلیپر ہوتے ہیں ان پیجے دیکھیں ٹیو کو بڑی مستیاں چاہرے میں ادھر ادھر بھاگ بلیو کلر میں بہت دارک بلیو تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ بھی ایک سو تیس کا ہی تھا شاید تو یہ لیڈیز کے بیس پہ بہت اچھی سلگ ہوئی تھی بچوں کے سیکشن میں بہت اچھی سلگ بچوں کے چھوٹی بچی وں تھی ان کے کوٹ شوز ان کے یہ ٹیمل کلر میں بھی تھے ان پہ بھی بہت اچھی سے لگ تھی اس کے بعد ہم آ گئے تھے ادھر جو فاسٹ فوڈ ہے وہاں ہم نے برگرز کھائے ایس کریمز کھائیں کونز وغیرہ کھائیں یہ دیکھیں ٹیپو بہت انجوائے کر رہا ہے اپنی کون کو ایس کریم کو اس کے بعد ایک اور شاپ تھی جہاں پہ بچوں کے بہت چیزیں ملتی ہیں کھانے کی سویٹ کی شاپ تھی یہ دیکھیں جہاں پہ تمام بچوں کے چپس وغیرہ چاکلیٹ کینڈیا اور دوسری اور بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں ٹیپو آرام سے گھوم رہا ہے اور لولی پاپ یہ تمام چیزیں جہاں پہ ملتی تھی تو وہاں پہ ٹیپو چلا گیا تھا اندر تو پھر میں بھی ساتھ گئی اور میں بھی کچھ چیزیں لی تھی کھانے کے لیے تو مجھے بہت شوق چڑھا ہوا تھا تو میں نے چاکلیٹ اور اپنے پیزے اٹھائی جہاں پیزے بہت کونسی اٹھائی تھی ان میں سے بائسن والا بائسن والا ڈرنک انرجی ڈرنک میں نے اٹھایا تھا جہاں سے تو وہ میں نے اٹھایا تھا کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی اور بہت زیادہ کمزوری مجھے محسوس ہو رہی تھی تو پیر بائسن والا میں نے انرجی ڈرنک اٹھا کے وہ پیا تھا تو ٹیپو اپنی مرضی سے چیزیں لے رہے تھا تو اس کے بعد ہم گھر کو واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہر کی لک میں آپ کو دکھا رہی تھا جب ہم فری ہو کے واپس اب اپنے گھر کو جا رہے ہیں یہ بہت خوبصورت رکھتا ہے رات کے ٹائم جو اس کی لائٹیں جب آن ہوتی ہیں اور مختلف ڈیفرنٹس کلرز کی ہوتی ہیں تو بہت اچھے لگتی ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ